سمارٹ لوگ ڈاؤن نامنظور جنوبی پنجاب کے تاجر ڈڑ گئے دکانے بند کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد ملتان ڈیجی خان رحیمیہ خان بہاورپور سمیت مختلف شہروں میں کاروباری مراکز اوپن کہیں دکانے بند تو کہیں کھول دی گئیں تاجر کشم کشم مبتلا حکومت سے لوگ ڈاؤن کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا لوگ ڈاؤن پر ملتان میں تاجر برادری دو حصوں میں تقسیم انجمن تاجران کا دکانے کھولنے کا اعلان تاجر تنظیموں نے دکانے کھولنا شروع کر دی مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی جانے سے تحال دکانے بند جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی الیکٹرونکس کی مارکیٹ حسین آگاہی بازار مکمل بند تاجر کمیونٹی کا صدر سمال پریڈر زفر اقبال کے سربراہی میں احتجاج حکومت سے لوگ ڈاؤن کا پیصلہ واپس لینے کا مطالبہ جنوبی پنجاب بھر میں پانچ اگستک سمارٹ لوگ ڈاؤن شاپنگ مالز اور بازار بند کرنے کا حکم تبی مراکز، میڈیکل سٹورز، ٹائر پنکچر، کریانہ سٹورز، بیکریز، پھل، سبزیاں اور گوش کے دکانیں اوپن، تندور، آٹا چکیاں، درزی، کریئر، سرویسز، پیٹرول پامپ، بینک، بیلڈنگ مٹیریل کے دکانیں کھلی رہیں گی ریسٹورانز پر صرف ہوم دیلیوری کی اجازت ہوگی عید اور محرم الحرام پر کرونا کی روک تھام کے لیے اقدامات ڈپٹی کمیشنر بہاولپور مظفر خان کی زیر سدارت ڈی سی آفیس میں اہم اجلاس، زلہ بھر کے علماء اور تاجروں کی شرکت ڈپٹی کمیشنر کی عید اور محرم پر کرونا ایسو پیس کا خیال رکھنے کی اپیل کہا عید قربان پر شہیوں کو ساتھ ستوی علائشوں سے پاک محول دیں گے بہاورپور کے عوام عید قربان پر بار بی کیوں کرنے کے لیے ہو جائیں تیار شہر بھر میں کوئلی کی سپلائی وافر ہونے پر فی کلو کوئلہ بیس روپے سستہ ہو گیا نئی قیمت پچاس روپے فی کلو مکرر دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید کے دنوں میں روزانہ چھ مند تک کوئلہ فروقت ہوتا ہے عید قریب آتے ہی سبزیاں عوام کی پہوں سے دور ڈیجے خان اور میعوالی میں مسالہ جات مہنگے ٹرماتر، بھنڈی، لہزن، ادرہ کی قیمت میں چالیس سے پچاس روپے اضافہ آلو پچانمے اور سبز مرچ اس سے روپے فی کلو تک بٹنے لگی شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا احمد پر سرکیہ میں میعاری آتے کی قلت میعاری سفید آتا بیس کلو کا تھیلہ بارہ سے تیرہ سو روپے میں فروقت ہونے لگا شہری پریشان فلور ملک مالکان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ساتھ دے تو میعاری آتا مناسب دام پر فراہم کیا جا سکتا ہے سینٹرل جیل ملتان نے قید قتل کا ملزم پولیس کے حراستہ سے فرار سیپیو ملتان نے واقعہ کا نوٹس لے لیا فرار ملزم اور ملوث پولیس اہلکاروں کو گرفتار کرنے کا حکم پولستانہ کینٹ نے ڈیوٹی پر معمول پانچ پولیس اہلکاروں پر مقدمہ درش کر لیا ہے گفلت برتنے والے پولیس اہلکار غائب ملزم کو بڑی آنکی آپریشن کے لیے پولیس سیکیورٹی کے ذریعے نشتر ہسپتار لایا گیا تھا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ریڈیو پاکستان سے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ ریڈیو پاکستان اور سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے درمیان معاہدہ تہپا گیا معاہدے کی تحت طلبہ کی رہنمائی کے لیے مختلف لیکچرز ایف ایم ریڈیو پر پیش کیے جائیں گے ملکی ضروریات کے لیے شمسی طوانائی کو ترجیحی بنیادوں پر استعمال کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے بہاولپور میں سولر سٹی بنانے کا سوچ لیا تجاویز چیف سیکٹری پنجاب اور چیرمن پلیننگ انڈیویلپنٹ بور پنجاب کو پیش کر دی گئی سولر سٹی کے قیام سے جنوبی پنجاب میں روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے حتمی فیصلہ صوبائی کا بھی نہ کرے گی وطن عزیز پاکستان ایک نازوک سنگین حساس صورتحان سے گزر رہا ہے نازم عالی وفاق المدارس الاربیہ حضرت مولانا حریف جلندری کی ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس آئندہ جمعے کو یوم ناموس رسالت یوم ناموس صحابہ کے طور پر منانے کا اعلان کہتے ہیں ہرگز پاکستان کو شاہمو لبنان نہیں بننے دیں گے صاف تانسا شفاق تانسا پروگرام کے تحت میوسپل کمیٹی کے ستائیس نئے رکشے اور دو منی ڈمپر تانسا پہنچ گئے ایسی محمد یوسف کا کہنا ہے کہ شہر کے علاوہ دہا سی صاف شفاق نظر آئیں گے ملتان سکھر موٹر وے پر کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت ایم فائی پر دورانے سفر ماسک استعمال لازمی قرار موٹر وے پولیس ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے پیش پیش ٹال پلازا پر سخت پہرا موٹر وے پولیس کے جانب سے مفت ماس تقسیم کرنے کا سلسلہ جا رہی ہے لوگ ڈاؤن کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ملازمین کو اضافی چھٹیاں مل گئیں یونیورسٹی انتظامیہ کی پانچ اگرس تک آپریشنل ملازمین کو گھروں میں رہنے کی ہدایات یونیورسٹی بیزاری کاموں کو بھی روک دیا گیا ٹیڈے دل کے خاتمے کے لیے ڈیپٹی کمیشٹر بہاولپور کا بڑا اقدام چولستان میں متحرک مختلف ڈپارٹمنٹ کے ٹیمز کو طبعی حفاظت دینے کا فیصلہ محکمہ صحیح کے جانب سے مختلف علاقوں کے لیے ٹیمیں ترطیب دے بھی گئیں ٹیموں کو ٹاکس کے کارسام کے کارٹے کے دوافرہ ہم کی جائے گی دنیا بھر میں ہیپٹائٹس سے بچاؤں کا عالمے دن وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا موزی مرض سے بچاؤں کے لیے اہم پیغام کہتے ہیں ہیپٹائٹس سے بچاؤں کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا انتہائی ضروری ہے سیکٹر پرائمی ایڈ سیکنڈری ہیلکیئر کیپٹر ریٹائرنٹ محمد عثمان بولے صبح بھر میں عوام تک علاج کی بہترین سہولیات کی فراہمی کو یقینی برائیں گے مولتان میں ورلڈ ہیپٹائٹس ڈے کے موقع پر محکمہ سید کے آفیس میں سیمینار ہیپٹائٹس سے بچاؤں کے حوالے سے آگاہی ووک بھی کی گئی ادھر شیخ زیادہ سپتال رہیمیہ خان میں آگاہی ووک کا انعقاد گیسٹر انٹرالوجی دپارٹمنٹ کے زیرہ تمام ہیپٹائٹس سکریننگ کیمپ بھی لگایا گیا دوسری جانیف دیسٹک ایڈکوارٹر سپتال مظفرگر میں بھی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ایسے پرسنل چائر پروٹیکشن کائنات رضا نے مستق خواتین میں راشن تقسیم کیا کہتی ہے کہ بچوں پر تشدد کے واقعات میں روپ تھام کے لیے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے